ہیلو ایوریون میرا نام ہے راحل میرا گھر انڈیا میں ہے اور میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں آئی ورک ایز ا فول ٹائم کونڈریکٹر اور مجھے گھومنے کا بہت شوق ہے بٹ اس ورکنگ بیجی لائف میں ہم سوچتے ہیں کہ کام ختم کر کے گھومنا شروع کریں گے لیکن یہ کام تو کبھی ختم نہیں ہوں گے سو آئی سٹارٹر ٹرائیولنگ انڈریالائزڈ دیٹ نیچر ہے جو بیوٹی ان ہیلنگ پاور دیٹ کین نوٹ بی ایکسپلینڈ اور اسی بیوٹی کو ویڈیوز کے دروں میں آپ سب تک پہنچانا چاہتا ہوں تو آئیے یہ سفر شروع کرتے ہیں آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے ایڈی لیٹ سے تھوڑی ہی دور بلکل جنت جیسی دیکھنے والی جگہ وکٹر ہاربر میں نے پورے ایک دن کی ٹرپ پلان کی تھی اور نکل گیا اس سندر شہر کے سفر پر میری وکٹر ہاربر کی جرنی مارننگ میں شروع ہوئی مجھے لگ بگ 48 کلومیٹرز ٹرائیول کرنا تھا حالانکہ ایڈی لیٹ سیٹی سے یہ لگ بگ 80 کلومیٹر کی دوری پر ہیں راستے میں دور دور تک شاندار ماؤنٹین ورینجس دکھائی دے رہی تھی جیسے ہی میرے کار کی پہیے سڑک پر گھومے ایک پیس فل سی فیلنگ نے مجھے گھیر لیا اونچے اونچے پیڑوں سے آسمان میں ایک ہری سی چھتری بنی ہوئی تھی اور ان کے پتے ہوا میں دھیرے دھیرے ہل رہے تھے سورج کی روشنی پتوں سے ہو کر نیچے فٹ پات پر سندر پیٹرن بنا رہی تھی روڑ کے ہر کورنر پر مڑتے ہوئے مجھے ایک نیا شاندار سین دیکھنے کو ملتا راستے میں ایک چھوٹا سا وارٹرفول ہے تو میں نے گاڑی اس رستے پر موڑ دی پھر میں آ کر رکا وارٹرفول کی پارکنگ میں آگے کا سفرہ مجھے پیدل ہی تیہ کرنا تھا تو میں نکل گیا وارٹرفول دیکھنے وارٹرفول تک جانے کا رستہ بلکل بھی مشکل نہیں تھا کچھ پانچ منٹ پیدل چلنے کے بعد میرے سامنے آیا چھوٹا سا پر بہت ہی سندر جھرنا and there it was in the heart of nature's embrace lies a hidden gem a small waterfall that can captivate your soul with its gentle beauty جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا sound of prickling water بھی loud ہونے لگی and this view was amazing ہند مارش ویلی کا یہ waterfall دیکھنے کے بعد میں نکل گیا ارمبیرا وائلڈ لائف پارک کی اور waterfall سے وائلڈ لائف پارک جانے میں صرف پندرہ منٹ ہی لگتے ہیں کیونکہ یہ صرف بارہ کلومیٹر کی دوری پر ہی ہے لیکن رستے میں ہی مجھے مل گئی یہ چھوٹی سی بیبی گوٹس ان کی معصومیت اور بیوٹی دیکھ کر مجھ سے گاڑی رو کے بینا رہا ہی نہیں گیا یہاں بہت ہی شانتی تھی یہ سفید کالے اور بھورے رنگ کی بکریاں دیکھنے میں بہت ہی سندھر لگ رہی تھی وائلڈ لائف پارک میں پہنچ کر میں نے کاؤنٹر سے entry tickets کھریدا جن کا پرائس کچھ 14 ڈالر پر پرسن تھا پارک میں سب سے پہلے مجھے ملے کوالاش ریشم جیسے گری کلر کے یہ جانور بہت ہی کیوٹ ہوتے ہیں ادھر پیڑوں کے نیچے جمین پر لیٹے سستا رہے ہیں یہ کنگاروج چلتے چلتے میں پہنچا ان لمبی ٹانگوں پر کھڑے اہمیوز کے پاس ان کی گہری لال آنکھیں ان کے شانت سبھاؤ کے ساتھ بلکل میچ نہیں کر رہی تھی پھر میں پہنچا ہمارے انڈیا کے نیشنل برڈ پکاک کے پاس مور کی خوبصورتی سے تو ہم بچپن سے ہی واقف ہیں ان سندھر پکشیوں کے علاوہ یہاں دینجرس اور سکیری جانور بھی تھے جیسے کی یہ پائیتن پھر ملے ایک ٹیم کی طرح کام کرتے یہ بیبی گینی پگز کیا یونٹی تھی ان کے گروپ میں ان کے پیچھے ہی رنگ برنگ پنک لے کر کچھ کھانے کی تلاش میں گھوم رہا تھا یہ مور لیکن کسی کو کھانے کی کمی نہیں تھی تو وہ تھا یہ کیوٹ سا کوالا پیڑوں پر بیٹھ کر کنٹینیوسلی پتیاں کھاتا یہ کوالا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا ان کی وائٹ فلفی سکن چھونے میں بلکل روئی جیسی لگتی ہے جہاں یہ پوری شدت سے کھانے میں بیجی تھا تو وہیں ادھر دوسرا اس پیڑ کی چھاؤں میں سستا رہا تھا اسے اتنے آرام سے سوتا دیکھ کر تو مجھے بھی نید آنے لگی تھی اور ادھر پیچھے دیکھا تو ایک کنگارو میری طرف بڑھ رہا تھا میں نے اس کا نام رکھا سیمی میں نے کنگارو فود کا پیکٹ کھولا اور ہاتھ میں کھانا نکال کر اس کی اور بڑھ گیا سیمی بہت ہی سمجھدار تھا وہ بھی آرام سے کھانے لگا اسے کھاتے دیکھ کر یہ ڈکس بھی میرے چاروں اور اکٹھا ہو گئی تو میں انہیں بھی ساتھ ساتھ کھلانے لگا میں نے کنگارو کا سر سہلایا یہ احساس ہی کچھ اور تھا پیسفل سیٹسفیکٹری اور بیوٹیفل اس ڈراؤنی وڈن کارونگ کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ اب آگے ملیں گے کروکوڈائلز یہاں سستا رہے تھے پانی کے راجہ مگر مچ یہ سپیشیس تھی سالٹ وارٹر کروکوڈائلز کی اور جیسے ہی میں نے اس ونڈرفل سینکچوری کو الویدہ کہا میں نے اس کی ہمیشہ دل میں رہنے والی یادیں اپنے ساتھ باندھ لی اور نکل گیا وکٹر ہاربر کے بیچ کی اور یہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ یہاں ہسٹورک موٹر ویکل کلپ کی طرف سے ایک انٹیک کارز شو چل رہا تھا یہ کارز یہاں سیلز کے لیے ڈسپلی کی گئی تھی شو دیکھ کر میں بیچ کی اور بڑا تو پتہ چلا کہ یہ جیٹی گری نائٹ آئیلنڈ کو وکٹر ہاربر کے ساتھ جوڑتی ہے گری نائٹ آئیلنڈ پر یہ ہورس ٹریم بھی جاتی ہے ہورس ٹریم آ کر سٹیشن پر رکی اور سواریاں اترنے لگی اور ادھر سے نئے یاتری چڑھنے لگے وکٹر ہاربر ٹرڈیشنلی انگرائنجیری ٹرائب سے بلاؤں کرتا ہے یہ سٹیچیو ہے ٹرائب کے سردار انگرائنجیری کا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی اس ٹرائب اور جگہ کی ستھاپنا کی تھی یہ ہے بیچ پر نیشنل میوزیوم اور اس کے سامنے ہی یہ یونٹی گارڈن ہے اسٹریلیا کی ڈائیورسٹی کا سیمبل یہ ہے وکٹر ہاربر کی فیمس گلی مین شٹریٹ پریسنٹ یہاں یہ کلر فول رنگز لوگو ہے جو بہت پاپلر ہیں وکٹر ہاربر ساؤتھ اشٹریلیا میں ایگری کلچر اور فشریج کے لیے بہت فیمس ہے لیکن یہ جگہ سب سے زیادہ پاپلر ہے اپنی خوبصورتی کے لیے یہ ایک ایک ایکسٹریملی پاپلر ٹوریشٹ ڈیشٹینیشن ہے فور لوکل، نیشنل اور ایون انٹرنیشنل ٹوریشٹ سے لیے وکٹر ہاربر کی بیوٹی آپ کے دماغ میں بس جاتی ہے یہ نیچر کی انسپائرنگ پاور کا ایک امیزنگ ریمائنڈر ہے کہ دو پل رکھ کر آپ اپنے آس پاس کی سندر دنیا دیکھیں اور محسوس کریں یہاں سے نکل کر میں پہنچا اسی ایریا میں لوکیٹڈ ایک دوسری پہاڑی پر جس کا نام ہے دبلف ساؤتھ اشٹریلیا کی رگڈ کوشٹ لائن کے اوپر ہے دبلف یہ ایک بڑی سی چٹان ہے جو اپنی وشال بھویتہ اور بریتھ ٹیکنگ ویوج سے اٹریکٹ کرتی ہے چٹان کے کنارے پر کھڑے ہو کر آپ کو دکھتا ہے دہ پینرومک ویو آف انپیرلل بیوٹی نیچے جہاں تک نجر جا سکتی ہے ساؤتھ اشٹریلیا کا سمندر فیلا ہوا ہے اس کے بعد میں نے گاڑی نکالی اور بیچ کے کنارے پر ڈرائیو کرتے کرتے پہنچا اس کے پورٹ پر یہاں سیگلز کی بھرمار تھی یہاں سے بوٹس اور کروڈز آ جا رہے تھے سیگلز جب اڑتے تھے تو آسمان میں ان کی شیڈو کا بیوٹیفل پیٹرن بن رہا تھا یہاں سے میں نکلا اور راستے میں گھروں کے بیچ مجھے ملا کچھ لوگوں کا یہ پرسنل چھوٹا سا لیک یہاں بچے کھیل رہے تھے لوگ بوٹنگ کر رہے تھے میں یہاں تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر گیا یہاں سے سرپ سات کلومیٹر دور نکورم کانڈولی نکورم کو جاتا راستہ بھی اتنا ہی سندر تھا نکورم کانڈولی known as the whale lookout is a captivating destination along the scenic coast of South Australia یہاں بوٹس بھی لگے ہیں جن سے آپ یہاں آنے والی سب whales کی information اکٹھی کر سکتے ہیں آج کی ریٹ میں تو whale hunting ایک international crime ہے لیکن سب سے پہلے whaling industry South Australia میں ہی شروع ہوئی تھی جیسے ہی آپ اس beautiful spot پر پہنچتے ہیں آپ کا من anticipation سے بھر جاتا ہے کیونکہ آپ سوچنے لگتے ہیں کیا ہمیں آج کوئی whale دیکھنے کو ملے گی یا نہیں so it is not just breathtaking scene but it is also one of the best place to spot a whale but unfortunately مجھے آج کوئی whale نہیں دکھی because whale spotting کے لیے best season ہے مای سے اکٹوبر یہاں آپ seals, dolphins اور بھی بہت special creatures دیکھ سکتے ہیں یہ اوبرخابڑ چٹانے نیلا پانی اور endless ocean this view is mesmerizing نکورم کنڈولی صرف wild life lovers کے لیے نہیں بلکہ peaceful environment کے لیے بھی best place ہے اسی کے ساتھ ہی میں نے سندر سفر کو الویدہ کہا اور نکل گے اپنی fixed آخری منجل گھر کی اور لیکن میں اکیلا واپس نہیں جا رہا تھا اس سندر پلیس کی memories بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا it was an unforgettable experience for me that has made me feel a different connection to nature and its beauty i feel like a different person now اب آپ سب سے لیتا ہوں الویدہ اور ہم ملیں گے ایک نئی location کے ساتھ چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو اسی کے ساتھ آپ سب کو میری پیار بھری بھائیں سوست رہیے مست رہیے اور اب ملتے ہیں اگلے vlog میں ملتے ہیں